سبان اللہ قرآن حکیم اتنا بڑا نور اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس کو اللہ سبان نے مقام اور قدر یہ دی کہ پورا ایک مہینہ اس کی وجہ سے سیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیسٹنگوش کر دیا اور ہمیں حکم دیا کہ قرآن کے لین سے دیکھنے کی عادت ڈالو قرآن کے ساتھ بیٹھو قرآن حکیم کی حیات و غور و فکر کرو اور قرآن حکیم کا جو لینز ہے اپنی دنیا کے جو لینزز اپنی جو پیرڈائنز ہیں ان کو چینج کرو with the lens of قرآن حکیم اور سوریل آل عمران کی آیت 191 اگر آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہزینہ وہ لوگ یذکرون اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دماغ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت اللہ کی رضا اللہ کی چاہت ان کی یہ بیسک تھوٹی ہے قیاماؤں و قودوں و آلہ جنوبے ہیں چاہے وہ کھڑے میں چاہے وہ بیٹھے میں چاہے وہ اپنی سائیڈز پہ جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کو جس ہستی سے بہت محبت ہو آپ چاہے آفسس میں ہو یونیورسٹی میں ہو آپ گین کر رہے ہیں آپ کوئی اسائنمنٹ کر رہے ہیں کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ گہ رہے ہیں جس سے محبت ہے اس کی رمیمبرنس کانسٹنٹ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے دل اس کی طرف ہوتا ہے ہاتھ آپ کی اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے لیکن دل تواف کر رہا ہوتا ہے اس ہستی کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے مومن بندے ہیں یہ میرے مخلص بندے ہیں میرے مبتقی بندے کون ہیں کہ ان کی یہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں چاہے کھڑے میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سائیڈز پر لیٹھے ہوئے ہیں وہ یاد تفک کرونا سی خلق سماواتے والا اور کیونکہ یہ میری فکر میں لگے ہیں اور اللہ کی فکر کیا ہے آپ کلام اللہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہم کیسے باقی اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے اللہ سے ہم ڈائریکٹ کلام بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ قرآن حقین کلام ہے اس کے ذریعے ہم اپنے رب کو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیکھنا چاہتے ہیں قرآن سے ہی سمجھ آئیے تو جب قرآن حقین کا لینز گیویلپ ہوگا اب اس لینز کے ساتھ جب وہ فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی خلقت میں اس لینز کے ذریعے آسمان اور زمین اور اس کی ہر چیز کو ارد جرد لوگوں کو پھل پودے انوائرمنٹ سپیس میڈیسن ایوری ٹھنگ ان کا لینز گیا ہے قرآن اللہ کی چاہت تو اب جب وہ ان خلقت میں فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو بیک تیار یہ ریالیٹی یہ وہ بولتے بھی نہیں جسی سمتنگ جس طرح وہ بیک تیار الحمدللہ مو سے نکلتا ہے قلب سے نکلتا ہے ان کی قلب میں یہ ریالیٹی آتی ہے رب بنائے ہمارے سب کے رب ما خلق تہازہ باطلہ آپ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائے سبحان اللہ اور ورڈ بھی ہے سبحان اللہ کا آپ پاک ہیں آپ علی علی ہیں آپ ہی لا حکیم اللہ آپ نے کوئی چیز ورث لیسنی بنائے تو قرآن کی نظر سے جب آپ مخلوق کو دیکھیں گے مخلوق کی قدر اس کی ورث ان کی قیمت آپ کو سمجھ آئیے آپ انسان جب اپنے سوشل میررز میں یا دنیا کی نظر سے ہم دیکھیں ہم نے لوگوں کو کتنے کتنے ٹاگز دیئے ہیں کوئی ہمارے لیے اگر جسمانی طور پر ہمارے سٹینڈڈ پر نہیں آتا ہم کہتے ہیں یہ دیسیبلڈ ہے دماغی طور پر کوئی ہمارے سٹینڈڈ پر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ دماغی طور پر they're weak کسی کے پاس ہمارے سٹینڈڈ کا مال نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ ذریب ہیں ہمارے ٹائم لائنز جو ہم نے انسانوں نے بنا لی اور ہر زمانے کے سٹینڈڈڈز بدلتے جا رہے ہیں ہر زمانے کی ریکوائرمنٹ انسان سے ڈیفرینڈ اور انسان اگر ان کے پیچھے بھانگنا شروع جا تو دنیا تو کبھی راضی نہیں کیونکہ دنیا کے سانڈڈز کانسٹینٹلی چینج کرے ہیں یہ تو بہت ہی بے وفا سی ایک ریالیٹی ہے سب سراب ہے سب مایا ہے کیونکہ وجود اثر میں صرف ایک حقیقی وجود ہے اس سے جڑیں گے تو حقیقت سے جڑ جائیں گے ورنہ تو this is all just فلسفہ فلسفہ بھی جس کا حق سے تعلق نہیں جس کے پیچھے ایک انسانیت اپنے آپ کو خوار کے لیے تو ہم نے جو ٹائم لائنز بنائیں انگر اس ٹائم لائن میں کوئی پیچھے رہ گیا کم کہتے ہیں کہ جنگی میں ناکام ہو گیا اور پھر ہم کیونکہ اتنی ایزی ججمنٹ پانس کر دیتے ہیں تو لوگ باز اور وطبا ساو بالحق وطبا ساو بسابر بھی سسائیٹی میں جب نہیں ہیں جب کلا سے لوگ جڑے نہیں اور ایمیان پر ہیمسیل فالا ہے مینٹیلٹی ہے اور انسانیت کیا ہے اور انسانیت کیا ہے اگریسی وورڈ جہاں پر سواریال آفتر جہاں پر کسی نے کسی کی ہمیت بھی نہیں بڑھا نہیں تو ان ججمنٹ کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ we don't have to you know accept people's opinion about us as our reality لیکن لوگ کیونکہ اس مرر میں اس دنیا کے لینڈ سے دیکھنے کتنے آدھی ہیں کہ اس لینڈ سے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اللہ سبانہو کہہ رہے ہیں تم ایک پوٹینشل ہو اتنا بڑا پوٹینشل کہ تم میں میرا نور ہے اور کائنات کا اصل میں نے تمہیں بنایا کائنات تمہارے آگے سبسرینٹ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری یہ ورث ہے انسان کہتا نہیں کیونکہ xyz نے کہہ دیا میں ناکام ہوں میں یہ چیز نہیں کر سکا میں یہ چیزیں دنیا میں حاصل کر سکا so we let people's opinion about us become our reality we accept that as our hak and we forget کہ خالق کیا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تم میں ایک جہان ہے possibilities کا ایک لمحہ ہے یہاں پہ تو اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے میں دنیا تو کہتی ہے کہ پوری زندگی بھی انسان لکیرے لگائے نا ناک سے زمین میں تو ہم معاف نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہو کی بارگاہ میں time کا concept ہی different ہے every second is so deep اس کے اندر اتنی ڈیپ ہے اس کے اندر اتنی ڈیپ ہے اس کے اندر اتنی ڈیپ ہے کہ ایک مخلص اللہ پکارنا ایک ندامت کا آنسو گرانا would change your reality like anything اللہ سبحانہو کی بارگاہ میں پوری سلیٹ صاف ہو جاتی ہے every moment you can you can rejuvenate yourself you can reconstruct yourself جب قرآن کے لن سے ہم کائنات کو اپنی ہستی کو دیکھیں گے اور یہ ورث سمجھ آئے گی اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کل تک جس کو میں نے فقیر سمجھا کل تک جس کو میں نے گنے گار سمجھا کل تک جس کو میں نے فتوے لگا رہی تھی کل تک جس کو میں نے یہ سمجھا کہ میں دینے والی اور یہ لینے والا کہ اصل میں ہم سب اللہ کے نور ہیں اور ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ سبحانہو کیا کہہ رہے کہ میں نے تمہیں مال زیادہ دیا تو یہ بھی میں نے دیا اس لیے کہ تم نے اس بندے تک اس کا حق پہنچانا ہے تو میں اس پر احسان کوئی نہیں کری اس پر میرا فرض تھا اور اس کو کتنے احسان طریقے سے میں you know i do my duty اس پر میں جہا جوری ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو اب ہر انسان وہ بھی جو فتپاک پہ لیٹا ہے وہ آپ کو معاشرہ پہ برڈن نہیں لگ رہا الٹا آپ کو اپنی ذمہ داری فیل ہو رہی ہے کہ کل کو میں نے اس کا حساب دینا ہے یہ جو یہ تین بچے بیوائیں سسائٹی میں گھوم گئے ان کا کل ہم نے اللہ کہتا ہے ان کے لئے نظام عدل قائم کرو ایک بہترین نظام جو ان کی پرورش کرے جو ان کے سروں پر چھت بنے جو ان کی پروٹیکشن بنے وہ تم نے قائم کرنا ہے اب یہ برڈن نہیں ہے ہمارے انٹے ہماری ذمہ داری ہیں ان دو وے کہ ان کو ان کا محقیقی مقام دیکھیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں آئے کینٹ گیٹ سمور ہے آپ کے دل میں احترام میں انسانیت قرآن کے وریے آتا ہے آپ کو قدر سمجھا جاتے یہ کوئی چھوٹا بڑھانی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں اور ایک ہی محارت تقوی جو مجھے اپنا بھی نہیں پتا تو میں کسی اور کا کیسے جج کروں اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جج ان جیوری اور وہ بھی آخرت کا معاملہ ہے اور اب بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث پڑھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کے لیے ایک مقام رکھا ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے قرب میں آخرت کا کہ اس دنیا میں ایسے کوئی آزمائش نہیں ہے جس سے گزر کے وہ اس مقام کو ڈیزرز کرے اور اس کا موت کا لگ بھی آ جاتا ہے تو اللہ اتنا کریم ہے اتنا غفور و رحیم ہے اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اللہ تعالی اس موت کے مومنٹ کے اندر ایسی سختی ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ منٹوں کی کچھ سیکنز کی سختی پر وہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو پوری زندگی ابتلا میں رہ کے بھی وہ نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالی کی رحمت تو بھانے ڈھونٹی ہے نوازنے کے کیونکہ وہ سمدھ ہے اس کو کیا مل جائے گا لوگوں کو جہانہ میں بھیج کے پورا قرآن انسان کو یہی تو محبت سے اللہ تعالی دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے اپنے دیسا کیوں سمجھتے ہو میں تو غنی ہوں میں نے کبھی جتلایا نہیں تم پچاس ہزار دفعہ واپس آتا ہوں میں پچاس ہزار دفعہ تمہیں محبت سے تھانتا ہوں جب تم غافل ہوتے ہو تب بھی تمہارا میں رب ہوں ہر لمحہ تمہیں پال رہا ہوں تمہیں محبتیں بھی دے رہا ہوں تمہاری ہر ریکوائرمنٹ دیکھیں میرے رب نے جب مجھے میری تکلیق ہو رہی تھی میرے رب نے کیسے تین تین اندھیروں میں ہر ہر میرا عزو ہر ہر چیز کتنی پیاری بنائی ان اندھیروں میں اپنے ہاتھ سے میری مصوری کی یہ چیرہ میرے رب کے ہاتھوں کا بنائے پھر جب میں اس دنیا میں آئی اللہ تعالیٰ نے اپنی دو پیارے بندے میری صدمت پر لگا دیئے اللہ تعالیٰ نے اس کو پتا تھا اس کی ریکوائرمنٹ میرا رب ہے مجھے پال رہے اب ربوبیت صرف یہ تین ہی کہ مجھے کھلائے گا پھلائے گا اور کپڑے بنائیں گا اس کو پتا ہے اس کو محبتیں بھی چاہیے تو ماں باپ بہن بھائی سب کے دلوں میں محبتیں ڈال دی اس کو دوست ہے باپ بھی چاہیے وہ بھی اللہ نے اطا کر دی اس کے اندر ایک علم کی بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین تیچرز اطا کر دیا اچھا اس کے اندر میرا میری ذات کی بھی طلب ہے اللہ نے اپنے بہترین ولی میرے اردگیر تکٹھے کر دیا ان کی مجھے صحبت اطا فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ قرآن پڑھتی ہے تو ایسے لوگ بھی اس کے اردگیر دونی چاہیے جو اس سے یہ سنے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا سرکل دیا جہاں ہم ہی دوسرے کسان مل کے قرآن پاک پڑھتے ہیں and all of us flourish کتنا میرا رب میرا خیال کر رہا ہے ہر ہر مومنٹ پہ یہ معاشر میں باہر نکلے گی ہر طرح کے لوگ ہیں اس کو پیارے لوگ ہی صرف چاہیے اس نے کبھی تلخی نہیں دیکھی اس نے کبھی گرمی نہیں دیکھی اس نے صرف ناز نخرے دیکھے آپ دیکھیں انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی کسی دوسرے کو لفٹ نہیں کرائی ہوتی آپ ان کے سامنے جاتے ہیں اللہ کو پتہ ہے باقی تو گرم سرد بات سن لیتے اس کو حادث نہیں ہے وہ بندے کا اللہ تعالیٰ اس وقت temperament ہی چینج کر جاتا ہے رب ہے نا کانسٹنٹ ربوبیت کر رہا ہے اب اس نظر سے جب آپ مخلوق اپنے آپ کو چیزوں کو آپ لیکھیں گے اور جو متقی دل ہے وہ انسان سراپا رحمت اور نور بن جائے ماں باپ کا شکر گزار بہن بھائی رشتے ناتوں کا چاہے وہ رشتے نات اس کو تکلیف دیں اس کو ان سے کوئی فکر نہیں ہے اس کو تو ان کے تھو جو کمفرٹ مل رہی ہے وہ ظاہری تکلیف کے پیچھے کہ میں ایک خاندان سے ہوں میرے یہ سارے چاہے مطلب ہم زیادہ وقت آپس میں کانفلکٹ میں ہی رہتے ہیں لڑی رہے ہوتے ہیں پسٹل میرے اپنے تو ہیں میرا ایک خاندان تو ہے لیکن کھڑی ہوتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہونے والے تو ہیں شبان اللہ میں رب کا کتنا مجھ پر فضل ہے اب حق حقوق فرائض مجبوری نہیں رہیں گے انسان خوشی خوشی وہ باتیں کرے گا خوشی خوشی وہ حقوق پورے کرے گا وہ فرائض کیونکہ اب وہ اپنے رب کے لئے جو کچھ ہو رہا ہے رب کے لئے اور رب کی نظر سے وہ ان چیزوں کی قدریں پرچان لیا ہے اس کو معاشرے کی خدمت اپنے پر بردن نہیں لگ رہا مخلوق کی بھلائی کب سوچے گا یہ انوائرمنٹ اینیملز ہیں ہر چیز جب آپ کو مقام سمجھ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ میرا رب ان چیزوں کو کیا ورث دے رہا ہے ہر چیز قابل عزت قابل اعترام ہو جائے اب اب انسان جب پودے لگاتا ہے تو اپنے ری نہیں لگاتا سوچ رہا ہے اب جب وہ اسلام کو پیس کو ڈیفینڈ کرنے فتنہ فساد کے خلاب کھڑا ہوتا ہے تو وہ جانے دے رہا ہے اس لیے کہ اس کو ملیں گے یا اس کا کچھ بھلا ہے وہ تو دان دے کے چلا جائے گا صرف اس لیے کہ پیچھے جو انسانیت ہے یہ فتنے فساد سے بڑ جائے اب وہ مال خرج کر رہا ہے کوئی تینکیو بھی نہیں کہہ رہا اور وہ نہیں وہ مال اس لیے خرج کر رہا ہے کیونکہ اس مال کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے جہاں جہاں اللہ نے اس انسان کو سمجھایا ہے قرآن میں کہ یہ یہ جگہیں تمہارا حق بنتا ہے اس نے وہاں پہنچانی ہے چاہے ادلا اس کا حق پورا کرے نہ کرے اپنی وقت صحت everything اور اس لیے دماغ میں ایدی صاحب کی ایگزامپل آرہی ہے کہ ایدی صاحب جب انڈیا سے پاکستان آئے تو دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مہاجر تھے پڑے لکھے بھی نہیں تھے اور جب انہوں نے یہ بات کاریازم کی سنی کہ سکت ملک سب کی ضرورت ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا پاٹ پلے کرے لیٹس نور بکم اپنا بردن اندس کون ان کو اس ملک کی قدر تھی انہوں نے اپنے پیارے راستے میں کٹوائے تھے اور ان کا دل روشن تھا وہ غفلتوں میں نہیں گئے اور ان کو احساس انہوں نے وہ نوالہ واپس ہے کر ان کو احساس ہوا کہ مجھ پہ کتنی بری ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ انہیں ایک ازاد ملک دے دیا ازاد فضاؤں میں میں سانس لے رہا ہوں چاہے سر پہ چھت نہیں ہے سپاٹ پہ سوتا ہوں چاہے ماں باپ نہیں رہے بہن بھائی نہیں رہے کوئی نہیں رہا لیکن اللہ نے بہت بڑی نعمت دی اس نعمت کی قدر ان کو دی تو گراتیٹیوڈ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا میں کیا خدمت کرتا تھا اچھا میں ملک کو تو کچھ نہیں دے سکتا لیکن جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں لوگ ان کو تو میں سروس دے سکتا ہوں اور وہ سروس کیا تھی جب انسان گراتیٹیوڈ ہوتا ہے اصلی اپنے رب کی طرف اللہ کی نیمتوں کا شکر تو انسان وہ جو قلب ہے وہ ہوش مندی میں ہوتا ہے انسان تو اسکیوز نہیں ڈھونٹا وہ عمل مجاہد بن جاتا وہ عملا شکر ادا کرتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرے پاس کیا نہیں ہے انہوں نے یہ دیکھا میرے پاس کیا ہے اور انہوں نے کہ جانور مر جاتے ہیں سڑکوں پر کراچی کی پڑے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں اٹھاتا اور تافن پھیلتا ہے تو انہوں نے مردہ جانور اٹھانا شروع کر دیا کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا کوئی ان کو تینکیو بھی نہیں ملتا تھا کس طرح اس کو ڈسپوز آف کرتے ہوں گے جس طرح پہ وہ ایک لباس جو وہ پہنگ کہتے ہیں وہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں پورا دن یہ سڑکوں سے دند اٹھاتا تھا اور پھر یہ جانور اٹھاتے اٹھاتے انسان اٹھانا شروع ہو گئے ہم جیسے انسان اللہ کے خلیفہ اللہ کے نور بابا رسول پر صلی اللہ کی امت تھی جن کو لوگ اللہ وارث کہہ کے سڑکوں پہ لاشی کوئی نہیں اٹھاتا تھا ایدھی صلی اللہ انسان اٹھاتے تھے اور جا کے دفناتے تھے کہ میرے رب نے ان کا بڑا اترام ہے اور میں نے ان کی خدمت کینی اور میرا رب راضی ہونا چاہیے اور پھر وہ شام کو کسی لنگر پر اپنے آپ اس قابل ڈیزرونگ سمجھتے تھے کہ اب میں یہ کھانا کھا تھا تو ہم اس ملک پر بوجھ نہیں ہوں وہاں سے ایدھی ایدھی صاحب بن گیا ہے کیا مقام اللہ سبحانہ نے دیا اور وہ شکر گزاری ان کا زرف کتنا بڑا تھا کہ آخری لمحے تک وہ اسی حالت میں رہے ہیں لیکن پاکستان میں ہر یتین اور ہر مسکین اور ہر بیوہ کو چھت ایدھی سنٹر میں مل جاتی ہے ایسے مسلم ایسے ہونسم لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ جو اللہ کی نظر سے قرآن کی کے ساتھ بیٹھ کے یہ یہ حکمتیں انسان کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہیں کہ اب جب آپ کو درخت دیکھیں تو آپ کو قرآن کی آیت نظر آ رہی ہے کہ اللہ سبحان اللہ تو فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے یہ تو درخت میں کٹنے لگو میری ضرورت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے تو ضرورت کٹ لو اور درخت خود اپنے آپ کو سرینڈر کرتا ہے انسان کے سامنے کبھی کسی درخت میں آگا سے نہیں کہا کہ excuse me do not cut me پھل لگتا ہے تو اتنی تینیا جھوک جاتی ہیں کہ اے میرے بندے مجھے یہ عانر دے کہ میرا پھل تو کھائے کہ میں اپنی رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ سبحان اللہ تو اب آپ جب وہ درخت کٹیں گے تو ایروجنس کے ساتھ نہیں کہ بس آنے والی نفسوں کا تو نہیں پتا میرا کام ہو جانا چاہیے آپ اس humility کے ساتھ درخت کٹیں گے کہ میں نے ایک اللہ کی تسبیق والا کٹا اس کی جگہ پہلے میں ایک اور درخت لگا لوں یہ احترام مخلوق ہے اور انسان کا احترام تو اس سے بڑھ کے کہ آپ سمجھیں کہ سب اللہ کا کمبہ ہیں اللہ کا نور ہیں بابا سرپہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابا سرپہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بری پیاری حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم کبھی کسی میری اولاد کو دیکھو کسی سید کو دیکھو وہ اچھا ہو تو اللہ کے لئے اس سے معبت کرو اور اگر تم کبھی اس میں کوئی کمی دیکھو تو میری وجہ سے اس کو درگزر کر جاؤ اور قابق میں درہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اپنے اہلِ بیعت کی موضد سبحان اللہ تو اب یہ یہ محبتیں ان نسبتوں کا احترام کہاں سے آئے گا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یعنی ہم کیسے اتنی کائنات میں کسی کانی انبیاء اور رسل سب سے اوپا ہیں اور ان میں بھی افضل ترین اللہ کی محبت ہے حضور پاس صلی اللہ لیکن اللہ سبحان رحمت ہے کہ انہی ایک ہستی کے لئے اللہ تعالی قرآن پاک میں کہتے ہیں ان کی اسوہ حسنہ تمہیں لئے تمہارے پر لازم ہے اسوہ حسنہ کو ان کے اخلاق کو دیویلپ کرو ان کے ساتھ تم جو ہم قرآن پاک کے ساتھ بیٹھیں جو بابر سبح 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 ان کی محبت ہمارے دل میں دیکھیں صحیح قرآن پاک کو بیان ترجمہ لیکس stick with the Arabic اتنی مشکل نہیں ہے you know I have not اب studied grammar ترجمہ بھی نظر رکھتے لیکن آپ اس کے text کو بھی دیکھیں کہ text کیا کہ رہے most of the words are familiar because we speak hudu and mashallah bach pan سے اتنی سورتیں آیات پڑھتے رہتے ہیں انسان تھوڑی بہت familiarity ہوتی تو آپ مخلص تل کے ساتھ جائیں دلیل متقین اللہ 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 تعالی کہتے just bring a heart that loves me ایک مخلص دل لے کے آؤ قرآن تمہارے دل پہ نازل ہوگا اور کتنے بہت علماء ہیں عربی grammar سب کو جانتے ان کے دل میں اعترام نہیں ہوتا قرآن کی آیتیں پڑھتے محبت نظر نہیں آتی اتنی سخت باتیں کرتے اللہ قرآن کو دیکھتے آپ کہتے اس میں یہ کہاں سے ان کوئی کیزیں سمجھ جا رہے ہیں اللہ سبحان لو تو محبت ہی محبت ہے اتنی محبت ہے پیور لاب اور جب یہ پیور لاب انسان تک پیور 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 محبت اب اس کو آپ کہیں کہ اللہ سرنڈر کرو اس کو یہ لگ رہا کہ میری ایگو یہاں پر ختم ہو جائے گی میں کسی کے جب جاؤ استغفر اللہ یہ تو پھر میری ہار ہوگی میں کسی کے سام جائے کنفیس کرو اس کو آپ نے اس سے کمفرٹ ہی لے لیا جو سرنڈر میں وہ محبت ہی لے لی جو اللہ کی بارگاہ میں وہ لاد اس سے لے لیا حضرت موسی صلی دور کا شیپرڈ کتنا خوش نصیب تھا جو اپنے رب سے محبت کر رہے اپنے لیول کی آپ آئیں میں آپ کو کھنگی کروں میں آپ کو تیل لگاؤ اور اللہ تعالی کہہ رہے مجھ اس کی باتیں پسند کی رہے 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 اللہ کی بارگاہ میں رہے سبھان اللہ تعالی نے خواب میں کھل کی تڑپ یہ ہمیں بہت پیاری ہے سبھان اللہ تو اللہ کو بتنی بندی کی کیا کیا محبت کی عدالت بہت شکور ہے لا شکور اللہ کائنات کا سب سے زیادہ اپریشیئیٹیو آپ ہستی کو دماغ میں رکھیں اور آپ پھر کہیں لا شکور اللہ یہ بھی کچھ اپریشیئیشن ہے جو میرا رب قدر کرتا جو میرا رب محبت کہتا سبحان اللہ تو اللہ تعالی سے دعائے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے it's all about قرآن حکیم sitting with قرآن حکیم sitting with our families and as a family قرآن کو سمجھیں قرآن کی محبتیں مل کے سکر کریں and I tell you this personal experience ہے کہ اکیلے بیٹھ قرآن پر سکر کر کہ مجھے اگر کبھی کوئی سمجھ آئیے تو ایک سرکل میں اممہ بابا کے ساتھ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کے ساتھ پیٹھ کے مجھے پچاس پاتیں سمجھ آتی اور بابا مجھے آتی ووو کون مہینہ اس میں ہم نے اپنا کلام پاگ نازل کی کلام پاگ نازل کی مطلب ہے کس پہ نازل ہوا کلب اتھر پہ یعنی ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کو بہیج دیا اس مہینے میں پرپس روزہ نہیں ہے سر ہم سمجھتے رمضان is the وہ تو کنی ہے وہ تو ایک حکم ہے اصل میں قرآن is the month of قرآن the purpose of رمضان is کہ ہم کس حد تک قرآن کے ساتھ جر سکتے ہیں جر جاتے ہیں اور یہ رمضان کا مقصد فوت ہو جائے اگر آپ اس مہینے میں داخل ہوں اور جب اس سے نکل رہے ہوں جو جو پرپل رمضان وہ جو 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 رمضان اگر مہینے این مہینے 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 داخل ہوتے ہیں جس حالت مہینے میں داخل ہوتے ہیں جس محبت اور جس انڈسٹیننگ آف قرآن کے اگر اس مہینے کے این میں وہ محبت اور وہ کلام اللہ کے انڈسٹیننگ بڑھ نہیں رہی تو آپ نے اس مہینے کو صرف ایک ایک سائز کے طور پر صرف نفل پڑھ کے اپنی گنتی کے باتیں کر گزار دیا جنہت اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کی رحمت بھانہ ڈھونڈتی ہے اور اس کو بھانے کی بھانے نہیں ہے اپنے بندے کو جنہت پہ اتنا غفوری میں سرمایا گیا کہ دو بندے تھے اللہ کی بازم میں حاضر کیے جائیں گے کیا اللہ کی میں قیامت آکے گزر گی اس کے لئے تو ٹائم ہلنی نہیں ہے سرمایا گیا کہ اللہ کی بازم میں دو بندے آئے دو نو جہنم کی طرف دور لگا دوسرا دو قدم اٹھاتا تھا اور پھر مر کے دیتا تھا پھر دو قدم اٹھاتا تھا پھر مر کے دیتا ملائکہ اللہ تعالی یہ حکمت ہے یہ سمجھانی کی بہت ہے اللہ تعالی اللہ کو پتہ دونوں کے قل میں کیا لیکن ملائکہ تو نہیں جانتے تو ملائکہ نے دونوں کو پکڑ لیا تو جو بھاگا اس کو اس کو طرف ملائکہ نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی دنیا میں بھی تم جو تھے وہ اتنے دیٹوں کی طرح تم نے گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی حکم توڑے اور آج تمہیں جانے کی طرف کہاں نہیں آئی کہ تم اللہ کے سامنے اب ہی جھ جاؤ اتنی بشرمی سے تم بھاگے ہو تو وہ مرار اس ملائکہ کی طرف کہ پوری زمگی اپنے اس قریم رب سے میں غافل رہا ہوں میں کبھی سے محبت ہی کی آج اس کی بارگاہ میں آیا تو مجھے سمجھے میرا رب محبت کرتا کبھی میں اس کے لئے کچھ نہیں کیا آج اس نے مجھے حکم دیا جہنم میں چل صرف اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں جل جاؤں گا ٹھیک ہے میری ہستی تباہ ہو گئی لیکن آج اس محبت کو جو میں فیل کر رہا آج اس کے صرف آج میں فیل کی ہے میں چاہتا ہوں ایک لنبھ میں اپنے رب کو رازی کروں تو میں اس لئے دوڑ لگئے کبھی پہلے اس کی حکم پہ نہیں دوڑا ٹھیک آج اپنی ہی خرابی کے طرح جا رہا لیکن آج دوڑوں اس کی محبت میں دوڑوں اللہ مسکرہ نے حکم دے دوسرے کو دوڑا اللہ کے حکم دے اور تم نے آج بھی وطیرہ جو دنیا میں اپنایا بھائیں پاؤں کتم گسیرٹ گسیرٹ کے چل رہے وہ رویا اور اس نے ملائکہ سے کہ میں دنیا میں سنا تھا میرا رب بہت غفور رہی میرے رب کی رحمت ہر محبت اور شبت فیل میں آج مجھے حق و یقین مجھے پورا یقین ہے رب غفور رہی رکھتا ہوں شاید میرا رب میرے پاس ہے کچھ نہیں میرے خالی ہاتھ لیکن یہ کریم ہے میں اس کی مغفرت کے انتظار میں مرم کے دیکھ شاید میری لئے مغفرت کا فیصل اللہ مقام ہے رضا کا مقام ہے لیکن مخلوق ہے مل جائے گی رب کی جو جو کر ہے اللہ تعالیٰ کو چاہیں جنت کی چاہت بھی بہت پیاری ہے لیکن وہ مخلوق ہے حالق کی چاہت کریں جو رضی رضی بس شیر بڑے بڑے آلیا جو کہہ دیتے جنت کو لگا دیں جس کی لالچ میں لوگ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کی چاہت بھی بکشا ہو ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک ضرور دی کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی یہ قدر صرف قاسون کے ساتھ نہیں بات ہو رہی اللہ تعالیٰ مومنی مسلمان سے بھی گلہ رہے ہیں اللہ کی قدر تو یہ تھی اللہ کی ذات کی چاہت کی ذات تم دنیا میں بھی میری مخلوق کی چاہت کرتے رہے ان جنتوں کی ان کی نیو تو ایسے ہی مل جانی تھی تو تا ہول پرپل رمضان شریف ہے تا بی بی کو بی کلوزر تو اللہ ہم کلام اللہ کو پڑھ نہیں پڑھ نہیں بڑی بات لیکن جن کو یہ سمجھ آج رہے اور جن رب کی واقعی جوز تلاش میں یہ رمضان ہے 14 مہینے ایاشی کے آپ اپنی پسم سے جیتے اللہ کے مطابق جینا چاہی بڑا آپ کے مہینے ایک مہینہ ایک مہینے میں آپ قرآن پا کو پڑھیں قرآن پا اسی لئے تو اس کی راتوں میں قیام اللہ ہے ان راتوں میں دلوں کو انسان چلیں جسم کے اوپر کام کرتا کہ یہ جو مجھے ڈسٹرائک کرتا اس کو میں تمزور کروں راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کلام اللہ پڑھتے آپ تراوی نہیں پڑھتے تراوی بھی کیا بسی بہان کلام اللہ پڑھ آپ تراوی کے بغیر آپ قرآن پہ فوکس کر ہمارے ہم دعائیں اس سب بہت پیاری چیز ہیں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہے ابھی رمضان شریف جس یمارا مقصد اس رمضان شریف میں ہی میرا مقصد ہی ہے کہ I will get to know قرآن پاک a little more than I did before and میں اس طفحہ قرآن پاک کو پڑھوں گی اس کو سمجھ کے پڑھوں گی اس کی آیہات کی پر ریفلیٹ کروں گی and I will fall in love with the کلام you know a little more than رمضان let's make this our مقصد and purpose کہ یہ رمضان is not رمضان of just تجارت کہ آپ اللہ سے گن گن کے نفل پڑھے مجھے اتنے پلوٹ دیجئے جنہت میں مجھے اتنی نیمتے چاہیے مجھے اتنے باغات چاہیے and this and that you know یا دنیا کی جنہت اللہ تجارتے میں اتنے نفل پڑھوں تو مجھے فلان شکس چاہیے یا فلان رینک چاہیے یا فلان نعمت چاہیے یا فلان گاڑی چاہیے whatever it is right this رمضان the purpose is to sit with کلام اللہ to recognize the آیات کے اندر کی خکمتے to reflect upon those آیات and to internalize that message so that the next 11 months میری body internalize روہ کلام اللہ کا میسیج میرا میرا عمل میرا کلام میری body actualize کرے ہم جب رمضان سے نکل دیں تو کیوں رمضان کی رمضان کی کیونکہ رمضان میں صرف باڈی تک اکسرسائز کی تو پاس ہوں کا ویش دیں آسی موسی روہ دزدی there are people who might lose weight and they are happy with that تو وہ body effect لیتی ہے لیکن بھوپر کسی نے کامی نہیں کیا وہ نور 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 تو کسی نے کیا نہیں بہت کم لوگ ان جو کارتا ہیں کیونکہ وہ internalize نہیں کیا اس نور کو اگلے 11 ملنے باڈی ایکچولائز کیسے کرے گی اندر کچھ جائے گا پانی ڈالیں گے جس وقت آپ کو چاہی ہوگا بکٹ ڈالیں گے تو پانی نکلے گا یہ کون میں پانی نہیں ہے وہ اندر سے سوکا ہوا آپ کو ضرورت ہے جتنی دفعہ بکٹ ڈالیں گے وہ خالی آئے گا یہ اس میں ریت آئے گا یہ اس میں وہ غلازت ہے جو پورا سا راپس بہنگتے رہے تو آپ اس ویل کی صفائی کرتے اس میں پانی بھریں گے جس وقت آپ کو چاہی ہوگا بکٹ جائے گی تو پانی آئے گا so this one's on get to know قرآن پاک sit with the قرآن پاک get to know the آیات get to know اللہ تعالی and fall in love with قرآن پاک and celebrate the نسبت of قرآن پاک نسبت رسول اللہ جزاکم اللہ رسول اللہ بہتار رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ